شہریوں کا ایک طرف پولیس اور دوسری طرف چوروں نے شداد کوڑ میں عزت اور امون امان کی ساتھ رہنا عذاب بنا دیا ہے شہری اور مرگی فروش زائد اسن سیلروں کے گھر لاکھوں روپے کی پڑھنے والے ڈھکیتے کی چور تو گرفتار ہو گئے مگر لاکھوں روپے مالیت کی چوری گھر مالکان کو واپس نہیں ملا شہر کے سیلرہ نوجوان اتحاد اور سویل سوسائیٹی کے جانب سے کوٹ مرید چوک پر احتجاجی مظاہرہ اور دھرنہ پولیس کے خلاف سخت نارے بازی شہداد کوڑ جا شہری بلکل مایوس تھی چکا ہوں پولیس کھاں بیتان جی پی پی کیادت کھاں ایم پی ایم اے نے کھاں مانا محسوس ہی ہیں پیو تھے شہداد کوڑ جا مانوں کو جی ہیں نرڑو بار کو یتیم تھی ہیں وہ آئے ہیں یتیم تھی جائیں ایڈی لا کانونیت روڈ رستن تے پھروں دھاڑا حلن پہ آ پا رہانے ہیں گھرن میں بھی کوئی مانوں محفوظ نہ ہیں ساری سندھ جو ہے وہ کرمینل مائنڈ جو بھی لوگ ہیں ان کو شوٹ دی گئی ہوئے اور جو بھی پولیس ہے سندھ کی اس نے پولیس اسٹیٹ صرف سیاسی کارکنوں کے لیے بنایا ہے اور سندھیوں کے لیے بنایا ہے جو بھی یہاں دھاری آبادگاری آتی ہے وہ کرمینل ہے جو دو دن سے جاری ہے ہمارا سیلرہ برادری کا نوجوان ہے وہ مرگی کا واپاری ہے اس کے گھر میں ڈاکو نے چھت توڑ کر ساڑھے نو لاکھ روک اور دس دولہ سونا لے گئے ہیں ہم نے ایس اچھوں سے بات کی ایس اچھوں نے بولا کہ میں نے جو جواب دار کو گرفتار کیا تھا اس کو ایس ایکشن کے پولیس کسٹڈی میں تھا اس نے چور نے خود اطراف کیا ہے کہ میں نے چوری کی ہے وہ چوری جو ایس ایکشن والوں نے ہمارے سے چھین لیا ہے ہمارا مطالبہ آئی جی سندھ سے ڈی آئی جی لارکانوں اس ویس وی کمبر شہدار کور سے ہماری جو چوری ہے ہمارے جو ساتھ جو نائن صافی ہے وہ اس کا آزالہ کیا جائے ورنہ ہم اس کی تحریح کو زیادہ بڑا سکتے ہیں جبکہ مظاہرین کا وشن اس سے مزید کہنا تھا کہ اگر پولیس نے چوری شدہ رقم واپس نہیں کی تو ہم احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ مزید جاری رکھیں گے کیامرہ ٹیم کے ساتھ غلام علی براوائی وش ٹی وی شداد کورٹ